راجستان کا سب سے ڈراؤنا قلعہ جہاں رات میں رکنے والے کی ہو جاتی ہے موت بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا اپنا ایک گورف شالی اتحاس رہا ہے یہاں کی امارتیں نہ جانے کتنے دشکوں کے اتحاس کو سنجوئی بیٹھی ہیں یہ دیش جتنا اتحاسک ہے اتنا ہی رہسے میں ڈوبا ہوا بھی ایسی ہی ایک رہسے میں جگہ کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں یہ جتنی رہسے میں ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈراؤنی ہے یہ جگہ ہے بھانگر کا صورہ اس قلعے کو راجستان کی سب سے ڈراؤنی جگہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ قلعے میں رات کے سمیں بھوت کا سایا ہوتا ہے یہاں پر رات میں کئی عجیب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں بھانگر قلعے کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی رات میں قلعے میں پرویش کرتا ہے تو وہ صبح زندہ واپس نہیں لوٹ پاتا کبھی یہ قلعہ گلزار رہتا تھا لیکن اب یہ ایک خندہ میں تبدیل ہو چکا ہے جو دیکھنے میں کافی بھیانک لگتا ہے یہ قلعہ اپنی بناوٹ کی وجہ سے کم اور اپنے بھوتیا قصوں کی وجہ سے زیادہ چرچہ میں رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ قلعے کے بھیتر کچھ سنگدد گھٹنائے محسوس کی جانا ہے اندھیرہ ہونے کے بعد قلعے میں سیلانیوں کا جانا منہ رات کے وقت قلعے میں دکھائی دیتی ہے پرچھائیں دن کے وقت تو یہ قلعہ سیلانیوں سے گلزار رہتا ہے لیکن رات ہوتے ہی یہاں ایک عجیب سا سنناٹا چھا جاتا ہے اس قلعے کے آس پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے چلانے چوڑیا توڑنے اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قلعے سے سنگیت کی آوازیں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی انہیں پرچھائیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اس قلعے کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ رات کے وقت کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں پھٹکتا جنگل کے بیچ موجود اس قلعے کے دراؤنے ہونے کے پیچھے ایک کہانی بھی سنائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک جادوگر بھانگر کی راجکماری کے روپ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور کالا جادو کر کے وہ راجکماری کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بعد راجکماری نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا جادو الٹا پڑ گیا اور جادوگر کی موت ہو گئی مرنے سے پہلے تانترک نے شراب دیا کہ اس قلعے میں رہنے والے سبھی لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور تاں عمر ان کی آتمائیں اس قلعے میں بھٹکتی رہیں گی کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے آج بھی اس قلعے میں ان کی روح بھٹکتی ہیں راجستان کے الور زلے میں صرف بھانگر کا قلعہ ایشیا کی سب سے درابنی جگہوں میں سے ایک مانا گیا ہے سرکاری آدیش ہے کہ یہاں شام چھے بجے کے بعد کسی کو بھی رکنے نہ دیا جائے اسی لیے یہاں سیلانیوں کو ساڑھے پانچ بچتے ہی قلعے سے باہر نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ بھول سے بھی کوئی اس قلعے کے اندر رات کو نہ رہ جائے بھانگر قلعے کو آمیر کے راجہ بھگو اداس نے اپنے چھوٹے بیٹے مادھو سنگھ پردھم کے لیے پندرہ سو تہتر میں بنوایا تھا بھانگر قلعے کو لے کر کئی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ایک کہانی کے مطابق قلعے کی پرچھائی گاؤں میں رہنے والے ایک تپسوی کے گھر پر پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے تپسوی نے قلعے کو شراب دے دیا اور اسی شراب کی وجہ سے یہ قلعہ پوری طرح سے برباد ہو گیا